محشر کے میدان کو کیوں سجایا جائے گا اللہ اکبر یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے اچھا ذرا غور کیجئے حدیثوں میں نبی پاک نے پورے محشر کا نقشہ بھی کھینچ دیا کہ کیا ہوگا پہلے تو محشر میں لوگ انتظار کریں گے برسوں گزر جائیں گے کہ کہیں حساب کتاب شروع ہو اور ہمارے بارے میں فیصلہ سنایا جائے گرمی کا عالم ہوگا لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے جب برسوں گزر جائیں گے تو اہل محشر آپس پر مشورہ کریں گے کہ ایسا کرتے ہیں حضرت آدم کے پاس چلتے ہیں وہ ابو البشر ہیں اللہ کے بارگاہ سے پہلے زمین پر آنے والے نبی آپ ہیں تو آپ سے بات کرتے ہیں ان کے پاس جائیں گے کہ اے آدم ابو البشر ہیں ہماری شفاعت کریں اللہ کریم کے اس غزب سے اس کیفیت سے ہمیں نکالیں تو حضرت آدم کہیں گے کہ میں آج تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا اب یہ اہل محشر بدرجہ درجہ بدرجہ حضرت ابراہیم حضرت نوم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ سب کے پاس جائیں گے باری 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 ہر نبی کیا کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ میں آج تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا حضرت عیسیٰ آخر وہ لوگ کہیں گے تو آپ ہمیں بتائیں ہم کہاں جائیں تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ جناب رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ وہ تمہاری مدد کریں گے جب یہ نبی پاک کے پاس پہنچیں گے اہل محشر تو آقا یہ نہیں کہیں گے نبی پاک فرمائیں گے انا صاحبكم انا لہا میں آج کے دن کے لیے ہوں میں تمہاری مدد کروں گا اور پھر نبی پاک سجدے میں جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کی نبی پاک التجا پیش کریں گے اور کہا جائے گا محمد سر اٹھاؤ جو مانگے ہو تمہیں عطا کیا جائے گا شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی مانگو دیا جائے گا اب یہ بات تو کئی بار سنی ہیں نا میں جس پوائنٹ کی طرف لانا چاہ رہا ہوں مجھے ایک بات بتائیں ہمیں تو پتا چل گیا کہ شفاعت کس نے کرنی ہے کس نے کرنی ہے نبی پاک علیہ السلام ہم کیوں جائیں گے حضرت آدم کے پاس بھئی حدیث میں پیارے گاہ نے تو بتا دیا کہ بھئی سب جگہ گھوم پھر کر آخری جو ہے آنا پڑے گا سرکار دعالم علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر ہم تو نہیں جائیں گے اتنا بڑا چکر لگانے کی کیا ضرورت ہے لیکن آج معلوم ضرور ہے مگر فرمایا علمانے کے محشر کے دن سب بھول جائیں گے ہوگا یہی کہ پہلے جائیں گے یہ حضرت آدم کے پاس پھر حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت نور گھومتے گھومتے حضرت عیسیٰ اور آخر جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کیوں گمایا جا رہا ہے کہ کیوں موگا سارا کچھ آئے 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 چلو پھر چلتے بریلی کے تاردار کی بارگاہ میں سیدی آلہ حضرت سے پوچھتے آپ بتائیے یہ کیوں ہو رہا ہے آپ فرماتے خلیل و نجی مسیح و صفی سبی سے کہیں کہیں بھی بنی سب کے پاس گئے نا خلیل و نجی خلیل کون ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نجی کون ہے حضرت آدم نجی اللہ مسیح کون ہے عیسی مسیح اللہ صفی کون ہے حضرت آدم صفی اللہ حضرت نو سب کے پاس تم گئے خلیل و نجی مسیح و صفی سبی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے یہ خلق کو گھمایا جا رہا ہے بجا کیا ہے بتایا شاعر کہتا ہے فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا there is only one reason to create the میدان of محشر فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے اس دن پتا چلا چلا دنیا کو بتانا ہے کہ میرے حبیب کا مرتبہ کیا ہے کیونکہ آج کئی لوگ نہیں مانتے نا آج کئی لوگوں کے زینوں میں questions ہیں کچھ تو ایمان ہی نہیں لائے جناب رسول اللہ کو آخری نبی نہیں مانا وہ سب کو بتانا ہے عالی حضرت جب ہی سمجھا رہے تھے کہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے ارے آج ماننا ہوگا قیامت کو تو سارے مان جائیں گے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے کہ کسی اور کی نہیں چل رہی یہ جو کہتے ہیں وہ ہو رہا ہے یہ جو کہتے ہیں وہ بات مانی جا رہی ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا قیامت میں تو سارے ہی مان جائیں گے وہاں کا ماننا نہیں قبول کیا جائے گا آج جس نے مدد مانگی ہے آج جس نے رسول پاک کو مانا ہے آج انہیں امنا سب کو جانا ہے وہ انشاءاللہ قیامت کے دن بھی